اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کے مائیگریشن کے حوالے سے ہماری دوسری ویڈیو حاضر خدمت ہے آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں ان کی جوابات بھی دیں گے مائیگریشن کے حوالے سے میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں کہ آپ اس وقت میں مائیگریشن کے حوالے سے اس پورے ہفتے میں آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ بھی کوئیسٹن کریں آپ کی جو بھی ایشوز ہے پرابلم ہے بورٹ کے حوالے سے یا سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کوئیسٹن کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ ریپلائی دیں گے تو پہلا پویسٹن ایک سٹوڈنٹ کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں فیڈرل بورٹ کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے فیڈرل بورٹ سے میٹرک کلاس کیا ہے اب میں کے پی میں فسٹیئر میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور مجھے کالیج میں بھی ایڈمیشن مل چکا ہے لیکن اب میں مائیگریشن کیلئے کیا کروں کہ فیڈرل بورٹ سے میں خیبر پختنخواہ کے تعلیمی بورٹ ایک بورٹ مثال کے طور پر کوہارڈ بورٹ کو آ رہا ہوں فسٹیئر میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہو تو جی میں کون سے پراسس کروں تاکہ میرا ریجسٹریشن مائیگریشن پراپر ہو جائے تو جی فیڈرل بورٹ سے دیئر سٹوڈنٹ اگر آپ آ رہے ہو تو سب سے پہلا کام آپ کریں گے بورٹ ٹو بورٹ مائیگریشن ایک فور فارما ملتا ہے اس کو آپ نے فیل اپ کر کے آپ نے جس سکول میں پڑا ہے اس سکول کے ہیٹ سے سائن کر کے ویچ سٹیمپ آپ فیل اپ کریں اور فیڈرل بورٹ میں جا کر آپ کو ایک مائیگریشن سٹیفیکیٹ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ڈی ایم سی کی ویریفیکیشن پیس جمع کر کے ڈی ایم سی کو بھی ویریفائٹ کرنا ہے اوریجنل پر بھی آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہو اور کاپی سے بھی آپ کام چلا سکتے ہو یہ دو چیزیں آپ فیڈرل بورٹ سے لے آ کر جس کالیج میں آپ نے انٹر یعنی فرسٹیئر کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے وہاں پر آ کر مطالقہ ایڈمیشن جہاں پر آپ نے فارم جمع کیے ہے اس ہیٹ کلر کیا سٹیچرز کے پاس جمع کریں اب باقی کام اس کالیج والوں کا ہے وہ خود ہی اس کو ہینڈل کر لے گا یاد رکھئے کہ مائیگریشن سٹیفیکیٹ کا اوریجنل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈی ایم سی کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کے والد صاحب کا سرویس سٹیفیکیٹ بھی اٹیج ہونا لازمی ہے دمیسائل کا بھی ہونا لازمی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے جگہ کے ہو تاکہ یہ چیزی بھی بورٹ آپ سے طلب کر سکتی ہے تو یہ ایک سٹوڈن کا یہ کوئسٹ جانتا ہے اب جی دوسری سٹوڈن کا سوال سنیں ایک سٹوڈن تھا ہمارا کیپی ہائبر پختنخواہ کے کوہارڈ بورٹ کا سٹوڈن تھا وہ جانا چاہتے تھے میٹرک کے بعد فیڈرل بورٹ میں تو وہ بھی اس یہاں پر یہ طریقہ کر کے فیڈرل بورٹ میں جائے گا کلیر اب جی وہ وہاں پر جا کر اس نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے اب وہ واپس آنا چاہتا ہے تو اب وہ خیبر پختنخواہ میں وہ واپس آنا چاہتا ہے ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو ڈیئر سٹوڈن آپ اس طرح کریں گے کہ آپ اس اوریجنل مائیگریشن سٹوڈویکیٹ ایک بامائے ایک درخواست وہاں پر آپ کہیں لکھیں گے کہ میں نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے میرا ریجسٹریشن ادھر نہیں ہو چکا ہے فرسٹیئر میں لہٰذا میں اپنا مائیگریشن کینسل کرنا چاہتا ہوں میرے مائیگریشن کو کینسل کنسیڈر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تین سو روپے کینسلیشن پیس پی جمع کرنا ہوگا تب جا کر آپ ہائبر پختنخواہ کے فرسٹیئر یا اگر آپ کسی بھی کلاس میں کسی بھی کلاس سے مائیگریشن کیا تھا فیڈرل بورڈ میں تو اس طریقے سے آپ اپنے مائیگریشن کو کینسل بھی کر سکتے ہیں دوسرا دو سوال ہو گئے تیسرا سوال سٹوڈن کہہ رہے ہیں کہ سر اگر ہم فیڈرل بورڈ سے آیا ہے تو میٹرک تو ہم نے ادھر کیا ہے ہمارا ریکارڈ ادھر نہیں ہے ہماری کس طرح تو دیئر سٹوڈن اس کے دو طریقے ہیں ایک منول فارم فیل کر کے پرانا طریقہ اپلائی کیا جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اب وہ اپنے کالیج کے پوٹل پہ جا کر آپ کی اثرینوں آپ کی سرٹیفیکیٹ سے نام لکھیں گے والے صاحب کا نام لکھیں گے ڈیٹ اپ برت بھی لکھیں گے بلکل ایز ایٹ ایز جس طرح میٹرک کے ڈاکومنٹس میں ہیں اور آپ کے میگریشن الگ بھی جیں گے باقی سٹوڈن سے آپ کا اریجنل میگریشن فارم سٹوڈیفیکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دیم سی ویریفائیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میٹرک اور دیم سی پرویجنل سٹوڈیفیکیٹ کریکٹر سٹوڈیفیکیٹ فارم بے یہ سب کو جمیسائل اٹیج کر کے بوٹ کو بجوا دیا جائے گا اس طریقے سے آپ کی میگریشن پہلے پینڈنگ ہوگی وہاں پر وہ اس کو اپروٹ کر کے کچھ ضروری لوازمات پورے کر کے اس کو کیا جاتا ہے تو دیر سٹوڈن میگریشن کے حوالے سے ویڈیو جاری ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئسٹن بھی آ جائے تو جلدی کریں اپنا کوئسٹن کریں انشاءاللہ سر آپ کو پراپر ریپلائی دے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ